آج ہم بتانے جا رہے ہیں سلمان خان کی نئی فلم آنے والی کسی کا بھائی کسی کی جان کسی کا بھائی کسی کی جان باکس آفیس پر سلمان خان نے سلطان کے ساتھ اپنے پچھلی عید سپر ڈوپر ہٹ کا مزہ چکھا کیا آنے والا فیملی انٹرٹینر چھ سال بعد اپنی شان کو بہتر بنائے گا سلمان خان کی آخری عید دوہتار سولہ میں سلطان تھی کیا وہ کسی کا بھائی پر اپنی بھی ہو کسی کی جان کے ساتھ عید کی دلکشی واپس لائیں گے عید آ رہی ہے اور یہ سرکاری طور پر بھائی جان کا وقت ہے عید اور سلمان خان کی فلمیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں تاہم عید اور سپر کامیاب سلمان فلموں کے امتظار نے دوہزار سولہ تک کام کیا کیونکہ سلمان ان کی آخری ریلیز تھی جو اس مبارک موقع پر ریلیز ہوئی تھی جو اندستانی باکس آفیس پر سپر ڈپٹ ہٹ تھی ٹیسٹ اور اسے ان کی عید کی توجہ کو واپس لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے عید پر سلمان کی فلموں کو عام طور پر ان کے مدداؤں کے لیے عیدی یعنی کہ تہوار کا تحفہ سمجھا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے ادھاکار کو بڑی کامیابی حاصل کرنے میں بہت مشکل پیش آئی ہے دوہزار سولہ میں سلطان کا ری اوپننگ نمبر چھتیس اشاریہ چوہن کروڑ تھا فلم تین سو اشاریہ پہتالیس کروڑ کی دور کو ختم کرتے ہوئے تین سو کروڑ کلب میں داخل ہوئی ہمارے فیسٹ کے مطابق باکس آفی پر سپر ڈپٹ رہی دوہزار سطح میں سلمان خان کو بجرنگی بھائی جان کے بعد قبیر خان کے ساتھ ٹیوب لائٹ کی صورت میں ایک بہت بڑی کامیابی ملنے کی امید تھی ٹیوب لائٹ نے اپنے افتتائی دن اکیس اشاریہ پندرہ پوائنٹ کروڑ کا بزنس کیا لیکن فلم نے زندگی بھر ایک سو اکیس پوائنٹ پچیس کروڑ کا بزنس کیا اور اسے اوسط فلم کا ٹیک دیا گیا دوہزار اٹھارہ میں بھائی جان نے ریز تھیری کے ساتھ عید کی قسمت ازمائی کی فلم کا بزنس کافی زیادہ تھا اور اس نے انتیس اشاریہ دس کروڑ کا بزنس کیا لیکن اس فلم کو زیادہ بذیرائی نہیں ملی اور اس نے باکس آفیس پر اوسط فلم کے فیصلے کے ساتھ ایک سو انتر کڑور کما لیے سلمان خان 2019 پر علی عباد زفر کی طرف سے چلائے جانے والے بھارت کے ساتھ واپس آئے تھے اور یہ سب سے محفوظ شرط تھی کیونکہ دونوں کی سلطان کے ساتھ سنیری دوڑتی لیکن یہاں تک کہ بھارت نے زیادہ نمبر نہیں لیا اور یہ بچت کا فضل تھا کیونکہ فلم نے 42.30 کروڑ کی زبر ڈرس اوپننگ کی تھی اور 211 کروڑ پر ختم ہوئی تھی بھارت کے لیے فیصلہ پلس تھا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فلم نے کچھ منافع کمانے کے ساتھ کوئی نقصان نہیں اٹھایا سلمان خان اس میں سب کی آن سب کی جان سب 2021 کا ایک بھائی جان سلمان نے رادے جوہر موسٹ وانٹیڈ بھائی کے ساتھ کافی اوٹیٹی ہنگامہ کڑا کیا لیکن یہ براہ راست پر پہنچا پھر 2022 میں ادھاکار کی عید پر کوئی ریلیز نہیں ہوئی اور اب 6 سال کے بعد بھائی جان ایک فیملی انٹرنیٹ کا کسی کا بھائی کسی کی جان کے ساتھ عید کے لیے تیار ہیں فلم کی پرموشنل ٹیم یہ سب کچھ کر رہی ہے اور جب خان نے اس بار کوٹ سے باہر گئن کو ماننے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تو فلم کے گانے بلی بلی بٹو کمممہ اور ینتمہ نے لوگوں کو خوب پسند کیا سلمان خان اور پوجہ ہگڑے کی ادھاکاری کسی کا بھائی کسی کی جان میں بڑی تعداد کے ساتھ کھلنے کی امید ہے فلم میں شہناس دل راگو جویل جسی گل صدارت نکم پلک تیواری وینک ٹیشن اور بھومی کا چاولہ بھی ہیں فلم 21 اپریل 2023 کو عید پر ریلیز ہونے والی ہے اور امید ہے کہ سلمان اور ان کے مددہ اس سال باکس آفیس پر عید مبارک کہیں گے اور ہٹ سوپر ہٹ یا دوپر ہٹ فلم کے فیصلے کے ساتھ بڑی کامیابی حاصل کریں گے ویڈیو کو لائک کر دی گیا چینل کو سبسکرائب کر دی گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی